حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی درہ حالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کر لیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں ایسا کام کیا جو آپ نے اسے قبل کسی نماز میں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے جنت دیکھی وہ مجھے دکھائی گئی میں نے اس میں دیکھا کہ اس کے پھلوں میوے قریب اور جھکے ہوئے ہیں اور اس کا دانہ قدو جیسا موٹا تازہ ہے چنانچہ میں نے ان میووں میں سے لینا چاہا تو جنت کو حکم دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر مجھے جہنم دکھائی گئی میرے اور تمام درمیان حد تاکہ میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ دیکھا میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہو جاؤ تو میری طرف وہی کی گئی کہ میں ان اصحابہ کو ثابت قدم رکھوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں آپ نے ہجرت کی اور انہوں نے بھی ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تو انہوں نے بھی جہاد میں شرکت کی تو میں نے تم پر نبوت کے سوا اپنا کوئی اپنی کوئی فضیلت نہ پائی امام عبو بخر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سوحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھا چکا ہوں کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز درپیش ہو تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہئے اور عورتوں کو تعلی بجانا چاہئے